مجھے میرے رب کی قسم ہے قرآن بادشاہ ہے سردار عبد الرحمن خیتران نے مجھے جیل میں قید کیا ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی کر رہا ہے اور میرے بیٹوں کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے ہمیں کوئی آزاد کرائے ناظرین قرآن یہ اندو ناک بیان بلوچستان کی خاتون کا ہے جن کے پورے خاندان کو سردار عبد الرحمن خیتران نے قتل کر کے کوئے میں پھینک دیا تھا یہ خاتون دعائی دیتی رہی کہ میں قید میں ہوں میرے بچوں کو مار دیا گیا ہے مجھے آزادی دلائی جائے انہوں نے بلوچستان کے صوبائی وزیر عبد الرحمن خیتران پر الزام لگایا کہ اس نے ان کے ساتھ بچوں کو قید میں رکھا ہوا ہے علاوہ عظی زلہ بارخان کے علاقے حاجی کوچ کے قریب ایک کوئے سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں بھی برامت ہو جنہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا دوستو اس ملک میں غریب کا خون دن بدن سستا ہوتا جا رہا ہے راستے پہ جاتا کوئی من چلا اپنی گاڑی کے نیچے کسی شخص کو رون کر چلا جاتا ہے اور کوئی گریبان پکڑ کے سوال تک نہیں کرتا پاکستان کی تاریخ ظلم اور جبر کی ایسی اندو ناک داستانوں سے بھری ہے جنہیں سن کر انسان کانپ کر رہ جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ بلوچستان کے زلہ بارخان میں پیش آیا جسے سن کر انسانیت بھی شرم سے مو چھپا لیتی ہے ایک خاتون مسلسل دھوائی دے رہی تھی کہ ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا ہے اسے انصاف دلایا جاتا ہے خاتون کشور خان محمد مری خوف کے مارے روپوش تھا جو کسی بھی صورت کاروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگلا نمبر اس کا بھی ہو سکتا تھا بے حصی کی انتہائی یہ ہے کہ پولیس نے لاشمی برامت کی لیکن ملزم کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوئی دوسری طرف عبد الرحمان کھیتران ان الزامات کو جھٹلاتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ اس کی سیاسی ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اس کے گھر میں کوئی جیل نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کوئے سے برامت ہونے والی لاشیں کس کی تھی انہیں کس نے مارا اور اب تک حکومت ذمہ داران کو روپوش کرنے میں مصروف کیوں ہیں کیا حکومت بھی ایسے واقعات میں ملوث ہے ایسے واقعات کے ذریعے کیا سیاسی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا پر وائرل اس واقعے کی مکمل کہانی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت اس معاملے میں کیوں خاموش درماشائی بنی ہوئی ہے معزز ناظرین گرامی بلوچستان میں ظلم اور بربریت کی ایسی داستان رکم ہوئی جس کی مثال پہلے کہ ہی نہیں ملتے بلوچستان کے ظلم بارخان میں کوئے سے تین تشدد زدہ لاشیں برامت ہوئیں ان میں ایک خاتون اور دو ان کے بیٹے تھے فیرونیت کی انتہاد تب ہوئی جب خاتون کے چہرے کو پہلے تیزاب سے مسخ کیا گیا اور اس کے بعد اسے قتل کیا گیا کچھ ہی دن پہلے مقتولہ کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا جس میں وہ قرآن ہاتھ میں لیے لوگوں سے فریاد کناتی لیکن ان کی فریاد سننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا وہ دعائیاں دیتی رہی خدا کی قسمیں کھاتی رہی مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے وہ کہتی رہی کہ بارخان کے فیرون زدہ سردار عبد الرحمان کھیتران نے اسے ایک نجی جیل میں قید کیا ہوا ہے اس کا پورا خاندان قید میں ہے سردار روز اس کی معصوم بیٹی کی اسمت دری کرتا ہے اور اس جیل میں اس کے بیٹے بھی قید ہیں خدا رہا اس کی مدد کی جائے لیکن اس معاشرے میں شاید کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو سردار سے ٹکر لیتا اور خاتون کو زندان سے آزاد کرا سکتا جب ویڈیو سردار تک پہنچی تو مبینہ طور پر خاتون کی آواز کوئی خاموش کر دیا گیا وہ آواز دم توڑ گئی اور آج اس خاتون کی لاش پوری ریاست سے انصاف کا سوال کر رہی ہے لیکن ظلم ابھی تک تھما نہیں ہے اب بھی سردار کے خوف سے خاتون کا شہر روپوش ہے ریاست ظالم سردار کے سامنے دھیر ہو چکی ہے اگر ریاست جان بچانے کی ذمہ داری اٹھائے بھی تو بھی وہ شخص باہر آنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ریاست ایک بار پھر سکون کی نیند سو جائے گی اور سردار کا کہر اس پر بھی برش پڑے گا کیونکہ اس شخص کے مطابق ابھی بھی اس کے چار بیٹے اور ایک بیٹی اسی جیل میں سردار کی قید میں ہیں جہاں اس کی بیوی تھی انہیں اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا بازیاب کرانا تو دور کی بات اب تک اس واقعے کا مقدمہ تک درج نہیں ہو سکا قبیلے کے لوگ ابھی بھی کوئٹہ میں لاشیں سڑک پر رکھ کر یخ بستہ سردی میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن ریاست مو موڑ چکی ہے وہ پولیس جو اشرافیہ کا ہر حکم بجال آتی ہے وہ بھی خاموش ہے انصاف دینے والے اداروں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اور وہ حقیقی طور پر اندھے ہو چکے ہیں وہ چیف جسٹس جنہوں نے راتوں کو عدالتیں سجا کر سیاستدانوں کو انصاف فرام کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہ بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں نہ تو اس واقعے کے خلاف ابھی تک کوئی سو موٹو نوٹس آیا ہے اور نہ ہی کسی انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ظالم سردار جس نے فیرونیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وہ صوبائی وزیر ہے اور نہ صرف صوبائی وزیر ہے بلکہ اس کے بلوچستان کے وزیر آلہ کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلقات ہیں صوبے کی انتظامیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور دوسرے اداروں کے ساتھ بھی اس لیے اسے یہ سرٹیفیکٹ ملائے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی ظلم کے پہاڑ توڑ سکتا ہے وہ کسی کی بیٹی کی اسمت دری کر سکتا ہے اور وہ جب جائے کسی کے جوان بیٹوں کی سانسے روک سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ زمینی خدا ہے اور پاکستان میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے جب چاہو جسے چاہو رون ڈالے ناظرین گرامی حالیہ ریپورٹس کی مطابق بلوچستان حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو تیس دنوں میں حکومت کو ریپورٹ پیش کرے گی اس جی آئی ٹی میں پولیس سمیر ڈپٹی کمیشنر بھی شامل ہے لیکن ظلم تو ہو چکا معصوم جانے زائع ہو گئے کیا وہ جانے لوٹ کرا سکتی ہیں کیا وہ معصوم شہری زندہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ظلم کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جا رہا کیا وجہ ہے کہ ان امیرزادوں کو ہر بار معمولی کاروائی کے بعد جھوڑ دیا جاتا ہے اس سے قبل شارخ جتوئی کا معاملہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے اس کو رہا کر دیا گیا اور وہ بڑی شرم اور ڈھٹائی سے وکٹری کا نشان بناتا ہوا جیل سے نکلا کیا ایسی ریاست سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہیں پیارے ساتھیوں یہ اس نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی خاندان ہیں جنہیں سالوں گزرنے کے بعد بھی آج تک انصاف نہیں مل سکا کوئٹا کی ہزارہ برادری کے نچانے کتنے لوگ قتل ہوئے مگر اب تک انصاف ان سے دور بھاگ رہا ہے سانیہ سائیوال کو گزرے کئی سال بیٹ گئے پورا خاندان تباہ ہو گیا لیکن ابھی تک انصاف نہیں مل سکا شاروخ جتوئی نے ایک گھر کا جوان چراغ بچھا دیا اور وہ ابھی بھی دندن آتا پھر رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شازیب کے والد انصاف مانگتے مانگتے خود بھی بیٹے کے ساتھ قبر میں اتر گئے مگر ابھی تک انصاف نہیں مل سکا اور نہ جانے کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک ردی کی ٹوکری کی زیرت بن چکے ہیں اور ان فائلوں پر دھول جم چکے ہیں مگر کہیں کوئی شنوائی نہیں ہوئی کیونکہ ہم ایسے ہر واقعے کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں کہ ریاست صرف اور صرف اشرافیہ کی ماں ہیں ریاست صرف اشرافیہ کو انصاف دلانے کے لیے حرکت میں آتی ہے ریاست صرف اشرافیہ کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں باقی سب کے سب کیڑے مکاوڑے ہیں اس لیے جس کا دل کرے انہیں مسل کر آگے بڑھ جائے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا ناظرین گرامی اس واقعے کے بعد جرگے ہوئے دھرنے ہوئے مذہبی جواتوں نے آواز اٹھائی لیکن ریاست اسی طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے واقعات سے حکومت کو سیاسی فائدہ حاصل ہوتا ہے حکومت ایسے واقعات سے مخالفین کی مہمات کو دبا دیتی ہے لوگ ایسے واقعات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سیاسی شعور کا سرکلم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ریاست حقیقت میں فلاحی ریاست بنے اور ہر شہری کو جینے کا پورا پورا حق حاصل ہو آمین سم آمین موسیقی